سانگز مطلب گانے انسان کا موڑ اچھا کر دیتا ہے ہمارے پاس آج کل رومانٹک سے لے کر سیڈ موڑ تک کے لیے کئی الگ الگ سانگز ایویلیبل ہیں سانگ سن کر ہمارا موڑ اکثر بہتر ہو جاتا ہے لیکن آج جس سانگ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اسے دنیا کا سب سے منہوس سانگ مانا گیا ہے آخر کون سا ہے یہ سانگ اور کیسے یہ کئی لوگوں کی جان کا دشمن بن گیا ہے بتائیں گے آپ کو میں ہوگار کی چکرورتی آپ دیکھ رہے ہیں شریشتھی اوپی گلومی سنڈے دنیا کا سب سے خوفناک گانا مانا جاتا ہے دراصل اس سانگ کو جو بھی سنتا ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا دکھت اور غلط فیصلہ لے لیتا ہے گلومی سنڈے یعنی کی اداس روی بار اس گانے کو سن کر دنیا بھر میں دو سو سے زیادہ لوگوں نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا ہے اور ان میں سے کئی لوگوں نے اپنے آخری نوٹ میں اسی گانے کی کچھ لائنیں بھی لکھی تھی اس گانے کو اب تک موسٹ ڈپریسنگ سانگ بھی مانا گیا ہے آپ میں سے کئی لوگ اب جاننا چاہیں گے کہ آخر اس گانے میں ایسا کیا لکھا ہے جو لوگوں کو اپنی زندگی لینے پر مجبور کر دیتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ سانگ کس نے لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا 1933 میں یوروپ کے سٹرگلنگ سانگ رائٹر ریج سے سیرن نے یہ گانا لکھا تھا دراصل یہ سانگ انہوں نے اپنی گرل فرنڈ سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد لکھا تھا ایک رویبار کو وہ اپنے اپارمنٹ میں بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ سانگ لکھا اسے گلومی سنڈے نام دیا لیکن اس وقت اسے سانگ کو پبلش کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا پبلیشنگ کے مطابق ایسا ڈپریسنگ سانگ کسی کو سننا پسند نہیں ہوگا لیکن بعد میں اس سانگ کو ایک پبلیشنگ مل گیا اور اسے ریلیس کیا گیا اس سانگ کے ریلیس کے تین سال بعد اچانک سے لوگوں کی اپنی زندگی ختم کرنے کے معاملے بڑھنے لگے اور جیسے جیسے یہ سانگ پاپلر ہوتا رہا ویسے ویسے سانگ کے معاملے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ جس لڑکی کے لیے یہ سانگ لکھا گیا تھا اس نے بھی گلومی سنڈے سن کر خود کی جان لے لی تھی اس لڑکی کے پاس سے اس سانگ کی ریکارڈنگ کی ایک کاپی بھی ورامد ہوئی تھی اور ساتھ ہی آخری نوٹ میں اس نے اس سانگ کی کچھ لائنیں بھی لکھ رکھی تھی جیسے جیسے ایسے معاملے بڑھتے رہے ویسے ویسے اس سانگ کو ان سب لوگوں کی زندگی کے خاتمے سے جوڑا جانے لگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیونکہ یہ غلط فیصلہ کرنے والے زیادہ تر لوگوں کے گھروں کے گرامو فون میں یہی گانا بج رہا تھا اور وہیں ان کے آخری نوٹ میں ان گانوں کی لیرکس لکھی ہوئی ملی تھی اتنا ہی نہیں سال 1968 میں اس گانے کے کمپوزر ریڈسو سیرس نے سنڈے کے ہی دن اپنی زندگی ختم کر لی تھی اور تب سے لوگوں نے اس کو ان کے گانے سے جوڑنا شروع کر دیا تھا گلومی سنڈے ریڈسو کے کریئر کی سب سے ہٹ سونگ کہا جاتا ہے کہ اس سونگ کو بنانے کے بعد سے وہ ڈپریشن میں رہنے لگے تھے جس کے کارن انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا حالانکہ ان سب کے چلتے اس سونگ پر بین بھی لگایا گیا تھا لیکن سال 2002 میں اس بین کو ہٹا دیا گیا تھا اور تب سے یہ سونگ آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے اس سونگ کی لیرکس کے بارے میں بات کرے تو اس گانے کا مطلب ہے کہ رویوار اداس ہے اور میں کئی گھنٹوں سے سویا بھی نہیں ہوں میں اکثر انگینت سائیوں کے ساتھ رہتا ہوں چھوٹے سفید پھول تمہیں کبھی نہیں جگائیں گے جہاں دکھا کالا کوچ تمہیں لے گیا ہے ان فرشتوں کو تمہیں لوٹانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے رویوار اداسی میں بتایا ہے اور اب میں نے اور میرے دل نے اسے ختم کرنے کا سوچ لیا ہے جو لوگ اداس ہے اور پراتھنا کر رہے ہیں انہیں کوئی بتاؤ میں جا کر خوش ہوں اور اپنی آخری ساس کے ساتھ تمہیں دعا دے رہا ہوں اس سونگ کے بول کچھ ایسے ہیں جسے سن کر لوگ خود کی جان لینے پر مجبور ہو جاتے تھے حالانکہ یہ گانا آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے اور لوگ اس سونگ کو سنتے بھی ہیں اور آج کے سمیں میں اس سونگ کو لے کر کوئی بھی ایسی خبر اب تک سامنے نہیں آئی ہے کئی ریسرچ کے مطابق یہ سونگ جس سال ریلیس ہوا تھا اس سال دنیا ورلڈ وارڈ 2 کی تیاری کر رہی تھی اور اس سمیں چاروں اور تراشتی کا ماحول تھا تب لوگ پہلے سے ہی کافی پریشان تھے جس وجہ سے اس سمیں ہر جگہ سے لوگوں کے خود کی زندگی ختم کیا جانے کی خبریں آ رہی تھی اسی بیچ یہ گانا ریلیس ہوا اور ان معاملوں سے جوڑا جانے لگا خیر یہ تو رہی بات اس سے سونگ کی خوفناک سچائی کی لیکن آپ اگر بہت زیادہ پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں تو کسی اپنے دوست قریبی سے اپنے مند کی بات شیئر ضرور کریں ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں اور ڈپریشن سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو خوشال بنائیں کیونکہ زندگی ختم کرنا کبھی بھی کسی سمیسیا کا سمادھان نہیں ہو سکتا ہے فیلال کے لیے اتنا ہی باقی تمام اپ ڈیٹڈ نیوز کے لیے آپ دیکھتے رہے شریشت یوپی ہمارے چینل شریشت یوپی کو سبسکرائب اور لائک کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے